دوستو السلام علیکم کراچی میں گتشتہ کچھ روز پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک ماں روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی کہ اس کی بچی کے ساتھ ملزمان نے جن سے زیادتی کی ہے اسے زیادتی کا انشانہ بنایا ہے اور اب اس کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے بچی کو پندرہ سالہ بچی ہے جسے پانچ سے چھ بار زیادتی کا انشانہ بنانے کا انکشاف ہوا ہے اور بچی کی والدہ کی زیادتی کرنے والے ملزمان کے ساتھ انتہائی قابل اعتراض ویڈیوز کی وجہ سے بچی کو انصاف ملنے نہ ملنے کا خرشہ پیدا ہو گیا تھا اور زیادتی کے واقعے میں دو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تفصیلات سے آپ کو اگہ کریں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کریں گلستان جوہر میں کمسن لڑکی سے زیادتی کے واقعے میں دو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے گلستان جوہر میں کتھانے میں درج ایف ای آر میں شہزاد بکٹی بینہ اور دیگر دو ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے رضا بکٹی اور شوبان کے خلاف اس سے پہلے بھی کئی مقدمہ درج کیا جا چکے ہیں اور عدالت سے دونوں مزمانت پر رہا ہیں تفصیلات کے مطابق دو روز قبل سوشل میڈیا پر ایک روتی ہوئی ماں کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس کی پندرہ سالہ بیکٹی اروج کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسے انصاف فراہم کیا جائے جس کے بعد خاتون کی ایک تصویر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ بیانہ طور پر بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے شخص رضا بکٹی کے ساتھ گاڑی میں موجود ہے جس کے ساتھ وہ بچی بھی بیٹھی ہوتی ہے اس ویڈیو آنے کے بعد خاتون کے کردار پر انگلیوں اٹھائی جانے لگی تھی کیونکہ وہ ملزم کے ساتھ اس کی گوت میں بیٹھی ہوتی ہے اور ایک گانے پر فہش ٹانس کر رہی ہوتی ہے کئی قابل اعتراضات حرکات بھی کرتی ہے اس کی پندرہ سالہ بیٹی اس کے بائیں طرف موجود ہے اور وہ ملزم دائیں طرف موجود ہے وہ عورت ان دونوں کے درمیان میں بیٹھی ہے اور ملزم کے ساتھ اپنی بیٹی کے سامنے قابل اعتراض حرکات فہش حرکات کر رہی ہے اس کے کسیز کر رہی ہے گال پہ پیار کر رہی ہے اور اس کے جھولے میں بیٹھ کر کئی دیگر قابل فہش حرکات کر رہی ہے جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے شخص کا نام رضا بکٹی ہے اور اس خاتون کا نام سمرین آصف ہے تاہم اس کے بعد اسی سمرین آصف نام خاتون نے الزام آئد کیا کہ ملزمان نے اس کی پندرہ سالہ بیٹی عروج کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے اور پولیس اس کا مقدمہ درج نہیں کر رہی ہے تاہم اس کے بعد میڈیکل کرائے گیا تو میڈیکل میں یہ بات واضح ہوئی کہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ بچی کے ساتھ چار سے پانچ بار زیادتی کی گئی ہے سمرین آصف کی پندرہ سالہ بیٹی عروج کے ساتھ زیادتی کی تحریر شکایت اب ایف آئی آر نمبر دو دو ست چوہتر بٹا انیس ترج کی گئی ہے لڑکی سے زیادتی کا معاملہ اس سے قبل مقدمے میں شامل نہیں تھا اس سے پہلے صرف دس درازی کے دفعات شامل کی گئی تھی ایک پر پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ جو خاتون ہیں سمرین آصف ان کا کردار بکوہ کافی مشکوک اور انتہائی بتحزیب طور پر سامنے آیا ہے جہاں کی وہ رہائشی ہے خاتون سمرین آصف ان کے خلاف الحمد ہائٹس اپارٹمنٹ کے رہائشی افراد کے جانب سے تانے کو درخواست دی گئی تھی وہ درخواست یا ایف ای آر کافی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں الحمد ہائٹس کی خواتین نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ خاتون سمرین آصف بہت ہی آبارہ قسم کی عورت ہے جس کے کئی مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور جو کہ آ کر اپارٹمنٹ پر کافی حلہ گولہ کرتے ہیں شراب پینے کی کئی شکایات ہیں وہ شراب بھی پیتی ہیں ان کے دوست آ کر وہاں پر کافی حلہ گولہ کرتے ہیں جس سے الحمد ہائٹس کے جو خواتین ہیں یا وہاں کے رہائشی ہیں کافی مشکلات کا شکارہ ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں یہاں سے جلد از جلد بے دخل کیا جائے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے چال چلن اور رہن سہن ٹھیک نہ ہونے کی بنا پر اپارٹمنٹ سے منتقلی کے لیے سمینہ آصف اسٹام پیپر پر لکھ کر دے چکی ہیں الحمد ہائٹس کے مقین بھی سمرین آصف کے خلاف ہیں سمرین آصف کے رضا بکٹی سے دوستی کے چرچے سارے دنیا کو زبان زد عام ہیں دونوں کی کئی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ چکی ہیں پولیس کے مطابق خاتون کی جانب سے مقدمے کی جو تفصیلات ہیں تفتیش ہیں وہ میرٹ پر کی جائیں گی تاہم ایک بات ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ چاہے خاتون کا کردار بہت برا ہو جیسی بھی ہو لیکن اس میں اس کی پندرہ سالہ بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے جو کہ اس ملزمان نے اسے اپنی حوث کا نشانہ بنایا ہے والدہ کے خلاف مقدمہ درج ہونے کی وجہ سے کمسن بچی انصاف سے محروم رہی ایسا نہیں ہو سکتا اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے تمام تفصیلات سامنے آنے کے بعد وزیر آزم پاکستان نے اس میں خود دلچسپ دکھائی ہے اور انہیں نورس لے لیا ہے اور فیصل ووڑا وفاقی وزیر اور دیگر ایس پی ڈی ایس پی کو حکامات جاری کیے گئے ہیں ملزمان ہیں انہیں سزا دی جائے ایک بار پھر آپ کو بتا دے چلیں کہ کچھ دن پہلے ایک خاتون سمرین آصف جس کا نام ہے ایک روڑ پر تھی روتے ہوئے وہ بتا رہی تھی کہ میرا نام سمرین آصف ہے اور رضا بکٹی وغیرہ نے میری پندرہ سالہ بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے روڑ جن کی بیٹی کا نام تھا اس کے بعد سوشل میڈیا پر وہ کافی وائرل ہوئی اور ان کی مدد کرنے کی اپیل کی جاتی رہی لیکن پھر اچانک ملزمان کے جانب سے اس خاتون کی ویڈیوز جاری کی گئیں جن میں وہ خود ملزمان کے ساتھ موجود ہے ان کی بیٹی عرود جسے جن سے زیادتی کا نشانہ بنائے گا وہ گاڑی میں اس کے ساتھ موجود ہے اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ملزمان کے ساتھ بھاش حرکات کر رہی ہیں کیونکہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں آپ ہمارے پیج پر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لیکن یوٹیوبر ہم کچھ کاپی رائٹس پالیس کی وجہ سے نہیں دے سکتے لیکن آپ لوگ ہمارے سپک پیج ڈیلی شو بس پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو سمرین آصف کا کردار جیسے ہی مشکوک ہوا ان کا چالچلن خراب ہوا تو ان کے خلاف انگلیوں اٹھائی جانے لگے لیکن ایک بات قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ چاہے خاتون کا کردار جیسا بھی ہو اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کو جنسی زیادتی کا انشانہ بنائے جانا کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے اس پر سوشل میڈیا پر کافی بحث ہوتی رہی کئی لوگوں نے تمام باتوں کے ذمہ دار اس کی ماں کو ٹھہرایا کہ اس کی وجہ سے اسے شرم آنی چاہیے تھی کہ اس کی بیٹی کے موجود ہوتے ہوئے وہ ملزمان کی گود میں بیٹھ کر ان سے فہش حرکات کر رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اس کے گناہ کی سزا یا اس کی فہش حرکات کی سزا اس کی بیٹی کو نہیں ملنی چاہیے تھی یہی خچہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ملزمان نے اس کو کہا ہوگا کہ وہ اس کی بیٹی کو جنسی زیادتی کا یا اسے پیش کرے اس کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے لیکن اس نے انکار کر دیا ہوگا یا پھر ان کے تعلقات ملزمان کے تعلقات سمرین آصف سے بگڑے ہوں گے اور انہوں نے انتقاما اس لڑکی کو اس کی بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا لیکن جو بھی ہو ماں کے گناہوں کی صدا بیٹی کو نہیں ملنی چاہیے تھی بیٹی پندرہ سالہ عروج جسے چار سے پانچ بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے جن میں سے دو ملزمان گرفتار کیا جا چکے ہیں اور جو باقی نامزد ملزمان ہیں وہ بھی عدالت سے زمانت پر ہیں دیگر مقدمات میں لیکن اب وزیراعظم عمران خان نے سختی سے حکامات جاری کیا ہیں کہ اس معاملے کو جلد از جلد حال کیا جائے اور جو ملزمان ہیں انہیں گرفتار کر کے اقرار دوا کی سزا سنائی جا سکے اس سے پہلے ایک اور سوچل میڈیا پر اقرار نامہ اسٹام پیپر وائرل ہوا تھا جس میں سمرین آصف کہتی ہیں کہ میں نے اس میں غلطی سے نام درج کروا دی ہیں ملزمان کے یہ اس میں ملوث نہیں ہیں تو پسے پردہ یہی کہا جا رہا تھا کہ معاملات سمرین آصف کے اور ملزمان کے حال ہو گئے ہوں گے جس وجہ سے اس نے معافی نامہ جاری کیا ہے لیکن اب اس میں وزیراعظم عمران خان کود پڑے ہیں انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں کہ بچی کا میڈیکل کرائے جائے تو میڈیکل کرانے پر یہ بات سامنے آئی کہ چار سے پانچ بار بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اور اب یہ ہے کہ دو ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں دو نامزد ہیں جن کی گرفتاری کیلئے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اگر اب سمرین آصف ان کو معاف بھی کر دیں دفعہ بھی کر دیں تو بھی ان کے خلاف کاروائی ہو کر رہے گی کیونکہ یہ بات پاکستان کی میڈیا پر شروع ہو چکا ہے ڈی ایس پی ایس پی انوال ہو چکے ہیں اس میں فیصل وارڈا نے احکامات جاری کیا ہے کہ اس معاملے کو جلد جلد ختم کیا جا سکے یہاں کچھ باتیں قابل غور ہیں کہ ہوتین پہلے اپنے تعلقات بناتی ہیں جیسے لاہور کی خاتون جس نے اس کی شوہر نے جیسے گنچہ کر دیا تھا اس کی ویڈیو سامنے آئی تھی کہ مجھے انصاف راہم کیا جائے لیکن پھر اس کا اپنا کردار مشکوک ہو گیا جب اس کی کچھ ساتھی دوستوں کے ساتھ قابل اعتراض حرکات کرتے ہوئے ویڈیو سامنے آئی سیم کیس ایسا ہوا کہ یہ سمرین آصف میڈیو پر آئی کہ مجھے انصاف راہم کیا جائے میڈیو بیٹے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے عوام ان کے ساتھ ہوئی لیکن پھر ان کا اپنا کرداری مشکوک ہو گیا قابل فہش جو ان کے حرکات ہیں وہ سامنے آئی ہے جو انہوں نے ملزمان کے ساتھ کر رہی تھی پہلے پہل خواتین کچھ نہ کچھ راہ ہموار کرتی ہیں ان کے تعلقات ہوتے ہیں لیکن جب معاملات بگڑنے لگتے ہیں تو وہ ان خاتون کو ان کے گھر والوں کو انتقاماً ایسی چیزوں کا نشانہ بناتے ہیں ہم لوگ ساری بات جانے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں لیکن موقف دونوں باتوں کا دونوں طرف کا جانا ضروری ہے لیکن اس میں جہاں بات کی جائے تو بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے چاہے اس کا ماں کا کردار جیسا بھی ہو اس کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی یہ غلط بات ہے اسے اس کے ماں کے گناہوں کے سزار نہیں ملنی چاہیے اسے انصاف ملنا چاہیے اور اس کی ماں کو بھی کچھ شرم کرنی چاہیے کہ پندرہ سالہ بیٹی کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے ملزمان کے ساتھ وہ فہش حرکات کر رہی تھی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے ویبسائیڈ showbizbasket.com وزٹ کریں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں تاکہ ہم اس بارے میں مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچا سکیں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں